مولانا علی حدیر سال تک ددیر لکھنے کے لئے میں کسی کے لئے بھی احانت کرنا چاہتا ہوں لیکن بساوقات ہم فقط نائن ٹو فائی جوب کر کے سمجھ رہتے ہیں کہ ہم بہت کام کرتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے یہ اب میں اپنی بات تو نہیں کر رہا میں تو خیر مجھ عام جیسے طالب ہوں لیکن علماء کرام سترہ سترہ گھنٹے کام کیا فورٹی یئرز تک سبحان اللہ سیلری یہ ملی کہ جب انتقال ہو گیا تو بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ حضر کوسر ہے کیا بات ہے آپ تو جانتے ہیں کہ جشن میں جو مزاز ہوتا ہے وہاں یہاں سے کہتے جائیں گے تو میں سامنے سے کہتا جاؤں گا علی کی جانب سے انام یہ ملا جب علی کے پاس پہنچے نا تو مولا نے کوزے کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے علی نے کانسر کو بھرا اور کہا اے امینی پہلے دعا دی خدا تمہارے چہرے کو جنت میں ایسے روشن کریں جیسے تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کریں علی یہ کہیں یا اللہ یا اللہ جی ان کے زندگییں ایسے گزریں عزیزہ منڈو شاپنگ سے زندگی گزاریں کہ کچھ نہیں ملنے والا کچھ نہیں ملنے والا آپ نے زندگیوں میں کوئی وقت نکالیے اس ولایت کے کام کے لئے اہل بیت کے لئے بچوں کی کسی کام کے لئے مدرسے کے لئے مدرسے کا کام ہی ولایت کا کام اور کیا ہے حلال حراب سب کچھ وہی تو ہے ٹھیک ہے تو اس پر اللہ معمینی پھر کہا کہ تمہارا حق یہ ہے کہ تم علی کے ہاتھوں سے پانی پیو آجا تاجب نہ کرنا تاجب نہ کرنا دعائیں ندبہ ختم کہاں ہوتی ہے یاد ہے کسی کو بے کاسی ہی و بیدہی ریین رویین سائقن ہنین بے کاسی ہی کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا امیر المومنین ہمیں سہراب فرماتے ہیں آپ عوضہ کوسر سے بے کاسی ہی و بیدہی کچھ لوگ ہوں گے جو کود ہے کاس یا نہیں ہے آئی و بیدہی اس کا ملکہ دو کیڈگریز ہیں کچھ ہیں کہ جو کاس سے گلاس سے سہراب ہو رہے ہیں کچھ ہیں کہ جو علی کے ہاتھ سے سہراب ہو رہے ہیں شیعہ بن جانا کافی نہیں ہے میں دیکھو میں ہوں کس کیڈگری میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایمان کہا جانا ایک توفیق ایک مرحلہ ہے آپ میں ہوں کس مرحلے پر یہ پوچھو تو سہی اپنے آپ سے غدیر کے موقع میں نہ پوچھو گا تو کب پوچھو گا اور پھر کیونکہ انسپریشن ملتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس بندہ خدا نے جو گیارہ جلدی کتاب لکھی خود ان کا بیان ہے کہ دس ہزار کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کمپلیٹ پڑھا بھی دس ہزار کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری کمپلیٹ پڑھا اور ایک لاکھ کتابوں کی طرف مراجعہ کیا یعنی ان کو سرسری دیکھا جی پھر غدیر لکھی جب ہی تو ہے کہ پھر مولا کائنات کہیں کہ خدا تیرے چہرے کو ایسے روشن کرے جیسے تُو نے دنیا میں میرے چہرے تو روشن کرے